شاہینوں کا پلٹ کروار سورماوں کو دھول چٹا دیئے شاکب کے سپر فور مرحلے میں آساب شکن مقابلے کے بعد پاکستان نے بھارت کو پانچ وکٹوں سے ہرا کر حساب چکتا کر دیا بھارت نے پہلے کیلتے ہوئے ایک سو اکیاسی رنز بنائے پاکستانی ٹیم نے پانچ کھلاڑیوں کے نقصان پر آخری اور میں حدف حاصل کر دیا رزوان اور نواز نے بھارت سے میچ چین لیا محمد رزوان زخمی حالت میں وکٹ پر ڈٹے رہے 51 گیندوں پر 71 رنز بنائے محمد نواز نے برگر افتار ایننگز کھیل کر بھرپور ساتھ دیا بیس گیندے کھیل کر بیارس رنز بنائے محمد نواز مین آف دا میچ کر آج رزوان اور نواز کی پارٹنرشپ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ سپینر نے میچ میں کافی اچھی بالنگ کی بھارتی کپتان روحید شرمہ نے کہا کہ رزوان اور نواز کی شراکت نے میچ چین لیا پاکستان اور بھارت کا میچ ہمیشہ ہائی والٹیج ہوتا ہے پاک بھارت میچ میں پاکستان کی کامیابی پر آرمی چیف کی قومی ٹیم کو مبارک بار ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ ٹیم پاکستان ہمیں آپ پر فخر ہے شاندار فتح پر کپتان کی قومی ٹیم کو مبارک بار ٹویٹر پر لکھا کہ کھلاڑیوں نے مشکل حالات میں اپنے آساب پر قابو رکھا اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا قوم کو مشکل وقت سے نکالنے کا طریقہ کھلاڑیوں سے سیکھنا چاہیے چیرمن پی ٹی آئی آج سکھر کا دورہ کریں گے سیلاب زدکان سے ملیں گے قوم کے ساتھ مل کر قبضہ گروپ کو ہٹانا ہے بہت جل حقیقی آزادی کے لئے کال دوں گا آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے عمران خان کا فیصل آباد میں جلسے آن سے خطاب کہا ملک کا دیوالیا نکل رہا ہے یہ دونوں خاندان تیس سال سے ملک کا پیسہ لوٹ رہے ہیں آئی ایم ایف کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی چار ماہ میں معیشت آسمان سے زمین پر آگے دی عمران خان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا تحریک انصاف کا دو ٹوک موقف بیک ڈور رابطوں کی خبروں کی تردید کر دی کہا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں فواہ چودری نے کہا کہ خفیہ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے بات چیت کے لئے صرف ایک شرط ہے انتخابات کا اعلان کیا جائے ملک کے فیصلے عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں عمران خان کی تقریر اور بول کی ریٹنگ سے حکومت خوف زیادہ پیمرا کا غیر قانونی اقدام عمران خان کی تقریر کے دوران بھاولپور، فیصلہ باد، شکارپور، مٹیاری اور ملتان سمیت کئی شہروں میں بول نیوز کی نشریات بند کر دی گئیں حکومتی اقدام کے باوجود بول نیوز کی ریٹنگ پر فرق نہ پڑا پی ٹی سی ایل نے حکومت کے منفیت کندوں کی تصدیق کر دی ٹویٹر پر صارف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ بول نیوز کو متعلقہ حکام کے کہنے پر بند کیا گیا ملک میں صلاب کی تباکاریاں نہ تھم سکیں بے رحم پانی مزید چبیس زندگیاں پی گیا امواد بارہ سو نوے تک جا پہنچی دادو اور سیون کو بچانے کے لیے منچر جھیل میں کٹ لگا دیا گیا ریلا تیزی سے غریبی آبادوں کی جانب بڑھنے لگا وزیرالہ کا آبائی گاؤں بھی زیرے آپ آ گیا علاقے میں ہنگامی حالت نافر اسکوٹری کے قریب پانچ دہاد سلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے سیکڑوں مکانہ ٹوپ گئے نواب شاہ سے منالے میں شکاف مٹیاری کے چندن نہر میں بھی کئی جگہ شکاف کئی دہاد ٹوپ گئے اور بول نیوز سلاب متاثرین کی آواز بن گیا سلاب زدگان کے لیے ملک کے سب سے بڑے چینل پر سب سے بڑی ٹیلی تھان چیئرمن سیلانی ویل فیر مولانا پشیر فاروقی کی خصوصی شرکت ٹیلی تھان میں سات کروڑ روپے سے زائد رقم جمع ہوئی مجموعی طور پر بیس کروڑ تک رقم جا پہنچی ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے